کہ جناب یہ قراردادوں کو بھی ایک لیمٹ میں رکھیں ایک حد میں رکھیں ہم نے تو یہاں دیکھا ہے کہ ایک آدمی نے اٹھ کے ایک قرارداد پاس کی تھی جو پریویس ہم نے دیکھا ہے ساتھ میں چار اور آدمی کھڑے ہو گئے انہوں نے بھی پیش کر دی اور پانچ کی پانچ پاس ہو گئے تو اس کی اہمیت نہیں رہتی ہر اہم مسئلے کے لیے مہربانی کریں اس کی آپ نویت کو دیکھیں اس کی اہمیت کو دیکھیں اور پھر اس کو ڈسکشن کے لیے ہاؤس کے اندر پیش کر دیں میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک کمیٹی ابھی آپ اناؤنس کریں میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے اور ہاؤس سے کہ اس سے پہلے جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس پہ عمل درامت کیوں نہیں ہوا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو بھی قرارداد صبح کے اندر کرتے ہیں یا مرکز میں کرتے ہیں تو میری ایوان کے جو لیڈر آف دی ہاؤس ہیں چیم منسٹر ان کو چاہیے کہ اس کا فالو اپ ہونا چاہیے اس کی ایک سیکریٹ ہونا چاہیے کہ جو چیزیں ہماری اسمبلی پاس کرتی ہے اور ہم کوئی اپنے ذاتی مسائل یہاں نہیں لاتے ہیں ہم اپنے حلقے کے لوگوں کے صوبے کے مسائل کو لاتے ہیں اس کا ایک فالو اپ ہونا چاہیے اور ان کا ایک سیکریٹ کا ایک سیکشن ہو جو اس کو فالو کرے ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے جو ہوتا ہے آپ جناب کی ذمہ داری بنتی ہے رسپونسیبلٹی بھی بنتی ہے کہ آپ کے ہاں بھی ایک سیکشن ہونا چاہیے کچھ افسروں کا تیون ہونا چاہیے کہ وہ اس قرارداد کو گاہے با گاہے اس کو دیکھتے رہیں کہ کتنا اس پر امپلیمنٹ ہوا وہ آپ کو بھی جناب کو مطلع کرتے رہیں اور ہاؤس کو بھی اس کے بارے میں جو ہے بتایا جائے میں دے دوں گا میرے پاس نام آگئے میرے بانی کر کے آپ لوگ اسے جو جو نام آگئے میں دے دیں کیونکہ بات قرارداد کی ہو رہی تھی مجھے کہیں تھوڑا سا اور جگہ بھی جانا ہے میری مجبوری ہے تو ہمارے نئے ممبر نائک صاحب وہیں ہزارہ ڈیموکریٹک کے میں ان کو دل کی گرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں ان کی جماعیت کو ان کی لوگوں کو اور ہم آپ کے اس ہاؤس کی آمد پر خوشامدیت بھی کہتے ہیں اور تعاون کی بھی آپ سے یقین درائن کرتے ہیں کہ آپ جو اپنے ہلکے کے اپنے لوگوں کے مسائل کو لائیں گے انشاءاللہ ہمارا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا تو میں ایک آخری ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس قرارداد میں پی ٹی آئے کو بھی شامل کیا جائے کیونکہ ہمارے بہت بڑی ایک تعداد ہے ہمارے لوگ ہیں ہمارے ورکر ہیں اس کا حصے میں ہماری پی ٹی آئے کو بھی شامل کیا جائے ہم بھی اس قرارداد کا ایک حصہ ہیں شکریہ